بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتے ہیں آج کا بیلو جیسے کہ میں نے کلاب کو بتایا تھا کہ میں نے کیجز بنانے ہیں ادھر سے تو پلان کینسل ہو چکا تھا کیونکہ باہر بنانے تھے تو رات کی بارش بہت زیادہ ہوئی ہے دیکھیں موسم اب بھی بارش آ سکتی ہے ایسا موسم بنا ہوا ہے تو کبوتر اپنے اوک پرے اسٹریلیر پیرس میں نیچے لے گیا تھا کیونکہ یہ دیکھیں ادھر تھے آگے رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو بارش اندر جا رہی تھی ہلکی ہلکی تو اس لیے منی چلے گیا تھا ان کو بتانے ڈالتے ہیں وہ چلتے ہیں وہ لیے ادھر جا کے کام کرتے ہیں شروع اسٹریلیر پیرس کو بتانے ڈالیں گے اب اندر ہے ادھر لیکن تھوڑا ہے اس لیے تھوڑا سا ہور ڈال دیں گے تو یہ ان کو دو دن ہوئے آئیں تو یہ شرار تک شرار کرنا شروع ہو جکے ہیں ایسا آچکے ہیں اس جگہ پر ہم نے کیجز بنانے ہے تو یہ در بہت زیادہ گان دے اب اس جگہ کے سپائیو گارہ کرتے ہیں تو کام شروع کرتے ہیں جلدی جلدی کیجز پیار ہو سکے زیادہ دونہ سوٹنے لیڈنے لیڈ راکھنا ہے درائے گا پھارتی سوکھلا ہو جیگا مٹی مکارا سیدھی کارنی لیڈی در تیسی دید اٹھائیں گا چکا تیسی دید اٹھائیں گا اٹھائیں گا اٹھائیں گا اٹھائیں گا اٹھائیں گا اب یہ مٹی پڑی ہی یہ در ہوگا سوٹنے لیڈی دید آئیں گے آئیں گا آئیں گا آئیں گا آئیں گا آئیں گا ہو گیا آئیں گا آئیں گا آئیں گا الحمدللہ سمال سارا آگیا ہے سیمٹ بھی لے آئے ہیں لیت کیا آگئی ہے اور یہ جگہ جو یہ بھی صدی کر لی ہے اب کرنا ہے کام شروع سیمٹ مکس کرتے ہیں اس کے اندر پانی ڈال بھی کام شروع کرتے ہیں سیمٹ بھی کام شروع کرتے ہیں جو نیو کے جزنہ نے تو اب دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں جس کا کام آج مکمل نہیں ہو سکا بھائی یہ دیکھیں دیواریں اکیلی بنی ہیں بھاس کیونکہ بارش بھی آگئی تھی اور بارش تو آئی ہوئے لیدہ بات ہے یہ دروازے ہونے لازمی تھے آج دروازے کا مجھے تو پہلے پتہ نہیں تھا بھائی جانکرس نے دروازے ہوں گے تو مکمل کام ہوگا دروازے کا ہم نے آڈر دیا ہی نہیں تھا اب آج جائیں گے دروازوں کا ڈر بھی دے کر آئیں گے بارش ہو رہی تھی تو اس لئے ہم نہیں تھے گئے بارش بند ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں اتنا کام ہوا آج ہمارا اب چلتا ہوں چھت پر چھت پر جا کر کبوتر کا پتہ کرتے ہیں کبوتر کیا کر رہے ہیں اوپر آگئے ہیں اب چل کر دیکھتے ہیں کبوتر کیا کر رہے ہیں بارش بہت تیز ہو یہ دیکھیں یہ جو پہلے والے کبوتر تھے ہیں ان کو میں نے آگے سے بند نہیں تھا کیا تو میں بہت تھک چکا ہوں ادھر سے باگ کر آئے ہوں جلدی جلدی کیونکہ بارش بہت تیز ہوئے تو میں نے لگتا تھا کبوتر بھی گلے ہو چکے ہوں گے لیکن نہیں کبوتر بچ گئے ہیں بھائی لگتا ہوں ان کو بھوک لگی ہے تو یہ پہلے والے کبوتر ہیں جو میں نے آگے سے کیے تھے بند اس لئے باہر نہیں آسکے تو یہ باہر نہیں آسکے وہ آگئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں لگتا ہے ان کو بھوک لگی ہے کیونکہ یہ دیکھیں میں نے آوازی ہے یہ فٹاہر باہر آ چکے ہیں دوسرا باہر آ گیا ہے اب ان کو دانہ ڈالنا ہے تو فضان بھی ہے میرے ساتھ وہ پانی نہیں رکھیں گے ان کے آگے نیو پانی رکھ دیں گے تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ میت کا تھا میرا ویلوگ آپ کو پسان دارا ویلوگ پسان دارا چینل کو سبکرائب ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیں ان میں کیسا لگ رہا ہے میرا ویلوگ انشاءاللہ اگرے ویلوگ میں ملیں گے تب تک اپنا ہیا رکھیں اللہ حافظ